this match transmission is brought to you by domino pizza domino pizza buy one get one free for members only zinger burger بھی دستیاب ہے لکمل پہلا آور پاکستان کی ایننگز کا میڈن تھا لکمل نے ہی دو رنز کنسیو کی ہیں جو سکور بورڈ پر نظر آ رہے ہیں لکمل اس مرتبہ میڈ وکٹ کی جانب کھیلے عزر علی اب پروفیسور صاحب عزر علی کونفیڈنس اپنا بیلٹ نہیں کر سکتے کیا بڑی دیر لگاتے ہیں سیٹ ہونے میں کیا کہیں گے جی بیسکلی ٹیسٹ میچ فارمیٹ کے پلئیر ہیں یہ اور چونکہ ٹیم کی فارمیشن میں اب جائر ہے جونس بھی چلے گئے مصبہ بھی چلے گئے شاید افریدی کو آپ کھلاتے نہیں تو پھر کوئی نہیں کوئی ایسا بیٹسمن چاہیے جو شی ٹینکر رول ادا کرے ایک سائیڈ پر انڈ روک کر کھڑا ہو کیونکہ پچاس اوبر کی کرکٹ میں بھی وکٹ کی امیت تو بارال ہے اور عزر اور فخر کی جوڑی ہے یہ دونوں میں اے ایچ اے آر ہے تھوڑا ملتا جلتا تو دیکھتے ہیں اللہ کرے کافی ہے قائم رہے قائم رہے دو سو سینتیس کا مجموعہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے جی تیسرا ہی اوبر اور ملنگا کے راؤنڈ آرمیش یارکرز کا سلسلہ شروع اور آج ایک مدد کے بعد سلیمان سائن کو ہم خوشان دیر کہتے ہیں سائن سائن ہو رہی ہے سٹوڈیو میں اپنی تمام کاری امدہ شاہ سائن کا سایا سگرین پہ پڑا اور چوکہ بانڈی لائن کی جانب پخر زمان کا خوبصورت چوکہ ملنگا کا ایک اور یارکرز ٹائپ گین آف سنم کے باہر فل ٹاس اس کو پوائنٹ کی جانب نکال دیا قزن سری لنکا کا میٹ دیشنے کے لیے سٹوڈیو میں تشریف لائن اور میٹ کے بعد وطن واپس لوڑ جائیں گے اچھا ٹائم ملنگا سلو بال کا اشارہ کر رہے تھے اور اچھا سٹوک فخر کی جانب سے فخر is the future ملنگا اے فخر جمان کو پوائنٹ کی جانب خوبصورت گین باؤنٹی لائن کی جانب جاتے ہی فیلٹر گین کے پیچھے لیکن گین جیت گئی اور ایک چوکہ دس پاکستان ملنگا کا پہلا میڈن آور اور دوسری آور کی دوسری اور تیسری گین پر مسلسل دو چوکے میڈن ازر نے فیس کی ہے جی بلکل فخر زمان نان سٹرائکر رین پر سٹ ہو گئے کھڑے 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 اور اس مرتبہ بھی بہترین سکویر ڈرائیو دلیوری سے کھیلتے ہیں بلہ چلا دیتے ہیں جیسے ہی گین آگے نظر آتا ہے اور فارچون فیور زبریو فخر نمان ملنگا کے سامنے ہوں گے تین گینے ہو چکی تیسرے آور کی دس مجموعی سکور پاکستان کا دو سو چھتیس سری لنکا نے بنائے دو سو سینتیس رنز بنانے ہوں گے پاکستان کو یہ میں جیتنے کے لیے پچاس آور کا فارم ایٹ میڈل فارم ایٹ آف کرکٹ ٹی ٹوانٹی اور ٹیسٹ کرکٹ کے بیز کا فارم ایٹ ہے یہ راؤنڈ دو بکٹ آئیں گے ملنگا لیفٹ اینڈ بیٹ سپین کے لیے شورٹ آف لیند گیند آف سام کے باہر کٹ کھلانا چاہتے تھے جانے دیا فخر زمان نے اچھی شورٹ سیلیکشن دو چوکے حاصل کر چکے ہیں سوبر میں انیسیسری رسک کی ضرورت نہیں لا سیتھ ملنگا کا شمار دنیا کرکٹ کے نامبر ترین بالرز میں سے ہوتا ہے چار گنوں پر چار وکٹیں بھی لے چکے اپنے کیریئر میں خاصہ مشکل ایکشن ان کا راؤنڈ آرمیس ایکشن بائیو میکینیکل اعتبار سے بلکل ہی غلط لیکن ایفیکٹیونیس کے اعتبار سے بلکل ہی درست ملنگا فخر کو اس مرتبہ کبرز کی جانب کریکنگ سپر لیٹسٹ سٹوک چار رنز کے لیے بہت ہی خوبصورت کرارہ چوکہ کمانڈنگ پوزیشن میں فخر زمان آف سام کے باہر ہاپ والی گین پوری طرح فرنٹ فٹ کو آگے نکالتے ہوئے بہترین انداز میں کبرز کی جانب خوبصورت چوکہ خوبصورت گین آلہ جواب ملنگا کا بیٹ ہوئے بچ گئے چودہ پاکستان بغیر کسی نقصان کے اور زاہد جیسے وہ کہا جاتا ہے اگر بدماشی کا آغاز کرنا ہو تو کسی بڑے بدماش کو مارا جائے جی بلکل علاقے میں اگر نام کرنا ہو تو لیکن بڑے بدماش نے بتایا ہے کہ حلے میں ہیں اس گین دے جی وہ تو بتاتا ہی ہے اور سام کے ناسیت ملنگا باؤنٹی لینڈ پر فیلڈ کرتے ہوئے لکمل بالنگ کرتے ہوئے اس مرتبہ بیک فوٹ پر آ کر شارٹ مٹ وکٹ کی جانب کھیلا ریباؤنڈ فرنکہ فیلڈر نے کسی رن کا اضافہ نہیں آزار علی ایک انڈ روکتے ہیں جبکہ فخر زمان دوسرے انڈ سے اٹیک کرتے ہیں تیرہ گینیں کھیل چکے ہیں آزار علی اور کوئی رن نہیں بنایا انہوں نے سلیم ہے ہمارے ساتھ سولو کیبل سے اور پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو رشید آباد سولو کیبل سے سلیم لکمل کی تین گینیں تینوں ڈاٹ والد آزار علی سامنے چوتھی گین کے لیے اس مرتبہ بھی ڈاٹ اور انہوں نے واپس دے ماری آزار کی جانب تھوڑا سب آر نکرے تھے کریس سے چھوڑا ہے اور ابھی تک جنب نہیں لیا ان کے سکور نے اور کافی بھاری ہو جاتی ہے سوامی اسلام کی صورت میں اچھی ریپلیسمنٹ آئی تھی لیکن اس کو زیادہ چالن ڈالنے کے بنا بربار نکال دیا کوئی ہوتل منیجمنٹ زکاڑی ہی منٹیا نکال اے تک ہی پتہ پوری دیکھ کھا جاندہ ہوئے پندرہ کا مجموعہ سکور بورڈ پر بغیر کسی نقصان کے چوتھے اور کا کھیل لکمل کا لکمل گیند کرنے کے لیے تیار فیلڈنگ میں کچھ تبدیلی کی اس کے بعد گیند کریں گے فخر زمان کو شارٹ پیچ گیند پر پور انداز سے کھیل دیا فائن لیک کی جانے چار رنز کوئی دباؤ نہیں لیا کوئی موقع نہیں تھا کسی فیلڈر کے لیے خوبصورت چوکہ چار ورز مکمل ہونے پر انیس پاکستان بغیر کسی نقصان کے جی آصیف ہے ہمارے ساتھ قادر پوراں سے اور پاکستان کی جیت کے لیے دواگو اور عمر دراز لکھتے ہیں کہ السلام علیکم آئی ہاف جوائنڈ ایف ایم ناؤ تو جناب ویلکم آپ کو اور پاکستان وین دا میچ بائی سیون ویکٹ محمد مقصود ہے ملتان سے ملنگا اردار علی نے شارٹ میٹوکٹ کے جانے کھلا اچھی ڈائیونگ ایفرٹس بارال اچھی بارٹننشپ چاہیے سیریس سیریس نوٹ پر تو عزر علی کی موجودگی بھی غنیمت ہی ہے کیونکہ میرے خیلے اس عمر کے بعد افتاری بریک ہی ہے جی لمبا افتاری بریک ہوگا اور چونکہ میں اچھا آغاز ہوا اور آپ نے ہمیں ڈرا دیا کہ ایک آؤٹ ہو گیا ہے تو ہم بھاگے بھاگے ہم بھاگے بھاگے آئے نہیں تو بارال اچھا سٹارٹ ابھی تک دیکھا جائے تو پانچوں اوپر جا رہی ہے کوئی وکٹ نہیں گری ملنگا ہے بالر ملنگا کو وکٹ لیس جانا چاہیے کیونکہ سری لنکا اگر جیتنے کی طرف جائے تو ملنگا ہی وہ بالر ہیں جو کہ چار یا پانچ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو وکٹ نہ دیں باقی وہ قابلے برداشت ہیں کھیلتے ہی دور لگا دی اچھی رننگ بیٹوین دے وکٹ اچھی انڈرسٹیننگ دونوں اپنرز کے ماں بین ایک رن پاکستان کو اور ملا اکیس مجموعی سکور اچھا اور ملنگا کا دو ہی رن کنسیر گیا اس آور میں لیکن جس آور میں سٹرائک ازر علی کی زیادہ رہے گی ہم کے آور میں وہ اچھا ہی جائے گا بی بارال اچھے افتداع اچھی ہے ان کی بھی جی تو اس طرح چار آور سے اکستان پر سکور اکیس اور سامین ایک افتاری بریک this match transmission is brought to you by domino pizza domino pizza buy one get one free for members only زنگر برگر بھی دستیاب ہے welcome back سامین لکمل گیند کرنے کے لیے تیار سامنا کریں گے فخر زمان لکمل آئے گیند کی اس مرتبہ فائن لیک کی جانے بہت ہی خوبصورت شاٹ چار رنز ہوں گے کوئی موقع نہیں فخر زمان پوری طرح سے ٹچ میں پاکستان کا سکور بڑھتا ہوا 61 بغیر کسی نقصان کے 9.2 ورز کا کھیل ہو چکا 26 گیندے کھیل کر 40 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ فخر زمان بہت ہی خوبصورت بیٹنگ بہت ہی نیٹ گلانس شاٹ فائن لیک پر فیلڈر موجود تھے لیکن وکیٹ کیپر اور ان کے درمیان سے نکال دیا بہت ہی امدہ ڈیلیکیٹ سٹوک فخر کی جانب سے اس سے پہلے ایک لکی چھکا بھی لگا چکے ہک کیا تھا انہوں نے ملنگا کو اور گین وکیٹ کیپر کے اوپر سے ٹاپ ایج سے چھکا ملا ان کو آج کشکسمتی کے گھوڑے پر بھی سوا رہے ہیں روزہ کھولنے کے بعد سلمان سائی نے ڈھال لیٹ گئے لم لیٹ ہو چکے 40 پر فخر زمان 26 گینے کھیل کر لکمر باؤنسر جانے دیا اس کو ڈک کر دیا کوئی نقصان نہیں پاکستان کو ایک اچھی پارڈنرشپ چاہیے تھی جو کہ فراہم کر دی ہے اوپننگ سٹینڈ پر دونوں اوپنرز نے آزر اور فخر کی جوڑی آزر ایک اینڈ سے وکٹ روک کر کھیلتے ہیں اور فخر زمان ڈیشنگ سٹروکز کھیلتے ہیں ایک اچھا کمبینیشن قدیم کرکٹ کے حوالے سے 63 پاکستان 42 فخر زمان دی تھوڑا سا ہنسے وہ کیونکہ وہ جگہ بنا کر سینڈمن کی جانب نکالنا چاہتے تھے بالر نے فالو کیا ان کی باڈی میں آگئے اور انہوں نے سٹروک چینج کیا اچھی بیٹنگ فخر کی جانب سے 63 پاکستان دسویں اوبر کا کھیل جاری 6 شہریہ تین کی عوصت تقریبا پاکستان کو حاصل ریکوائیڈ ریٹس سے کہیں کم اس مطبع پوائنٹ کی جانب کھیلے فیلڈر موجود ہیں کوئی رن نہیں ملے گا 63 پاکستان بغیر کسی نقصان کے ایک بہترین اوپننگ پارنرشپ سلو بال تھا اس کو پوائنٹ کے جانب میں کالا انہوں نے ویٹ کیا گیا لکمل اپنے اوبر کا آخری گین وائٹ بال ہوگا لیکسٹم سے خاصا باہر وائٹ بال کا اشارہ امپائر کی جانب سے سکور بڑھتا ہو 64 بغیر کسی نقصان کے پاکستان لکمل سمجھے گے بلکل لیکسٹم پر اتر جائیں گے فخر لیکن فخر اپنی جگہ تھوڑا سا پیچھے ہوگا اور کھڑے رہے اور بہت ہی بڑا وائٹ بال مزے کا خیز وائٹ بال سات رن بن چکے لکمل کے سور میں ایک اور اندہ شارٹ ٹیپ فائن لیک پر فیڈلر موجود ہیں لنگا اس مرتبہ ایک ہی رن ملے گا فخر کو 65 پاکستان دس سور کے خاتمے پر چیش ایریا پانچ کی حصد سے رن بنا رہی ہے پاکستانی ٹیم جو کہ مطلوبہ حصد سے خاصا اوپر ایک اچھی شراکت بہت ضروری ہوتی ہے اوپننگ پوزیشن پر جو کہ پاکستانی اوپنرز نے آج فرام کر دی دو سو چھتیس رنگز بنایا تھے سری لنکا نے جس کے تاقب میں کامیابی سے پاکستان کا سفر جاری ابھی تک دیکھنا ہوگا آج میں کیا ہوتا ہے پوارٹر فانل میچ ہے یہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بارش ہونے پر بھی اب پاکستان کو خاصا ایج حاصل ہے پاکستان کا رن ریٹ خاصا بہتر لیکن آج نسبتاً موسم بھی بہتر ہے فلحال تو بارش کے امکانات نہیں لیکن انگلینڈ میں کسی بھی وقت کہیں بھی بارش ہو سکتی ہے نمان زفر دھرالا اور فاد حسین پاکستان کی جیت کے لئے دعا گو کاشف منحاس ہمارے ساتھ کاشف موٹرز کے مالک پاکستان کی جیت کے لئے دعا گو ملک امتیاز بھی ہمارے ساتھ ہیں جبکہ ماز لیاقت بھی ہمارے ساتھ کمانٹی چلپ سندوز ہوتے ہوئے جبکہ جمعہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود بفرسر احمد خان اور شعید خان بھی ہماری کمانٹی چلپ سندوز ہوتے ہوئے گنارت نے کمر کی جانب پلیس کیا سوفٹ انداز سے تیزی سے ایک رنز مکمل کیا فخر زمان نے چار رنز ہوں گے فخر زمان کا ایک اور خوبصورت چوکہ صرف ایک رنز کی دوری پر اپنی نصف سنچری سے فخر زمان گیار ویور کا کھیل جاری بہت ہی خوبصورت ایننگز جکاری صاحب کیا کہیں گے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پہلے بھی انہوں نے بڑی سمجھ داری سے کچھ گیندو کھیلا تھا اور یہ گیند بھی کیونکہ باہر کی جانے کی تھی تو انہوں نے بجائے زوردار ہٹ لگانے کے اس کو گائیڈ کر دیا جی آلموس لیٹ کٹ کھیل دیا انہوں نے کسی زمانے میں کھیلا جاتا تھا امدہ پلیسنگ کے ساتھ مکمل نے سنچری فخر زمان کی صرف چونتیس کے نے خرچ کی انہوں نے سنچری کے لیے اور کمانشاہیوں کی داد کا جوار دیا انہوں نے اپنے سی اے کے بیٹ کو اٹھا کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بلہ انہوں نے اپنے ٹیم کی پویلین کی طرف لہر آیا یہ ایک اچھا جسچر ہے پاکستان کی بیٹنگ کے لیے پچھلے میچ سے بھی خاصا اعتماد ملا ان کو اور آج اسی وین کو کنٹینیو کیا انہوں نے سمیتہ خان آپ کی ٹیم کو اسلام کہتے ہو والیکم اسلام اور ہم حضیفہ اشفاق ہیں فرم ملتان اسلام علیکم بھائی انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا اور آپ کو دیکھ کر میش پول حق کی یاد آ رہی ہے رنہ شدہ سب کیسے بھائی اور لگتا ہے کہ آج عزار علی ہمیشہ کی طرح پیچھ پر میچ کے معاینہ کرنے آیا ہے باہر میں اور کا حغاظ جی عزار علی نے بھی نکل کر چکہ مارا ہے تو ہم وقفے میں تفسرہ کر رہے تھے کہ آج انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ تنکید تھی اور اس کا جواب انہوں نے دیا لیکن ہم انہوں نے نہیں تھے اب انہیں ایک اور مارنا ہوگا اس مرتبہ ہونچہ کھیلے ہیں فکر زمان فائنلہ کی جانے فیلٹر گین کے نیچے اور فکر زمان آؤ نیسپ سنچری مکمل کرتے ہی ہک شارٹ کھیلا انہوں نے کنٹرول نہیں کر سکے ٹاپ ایج لگا لیکن گین بانڈی لیند تک کیری کر گیا ایسا تیز بلک چلایا تھا انہوں نے لیکن ان کی بدقسمتی گین سیدھا فیلٹر کے ہاتھوں میں اس طرح ایک بہترین اوپننگ پارٹر سے فرام کرنے کے بعد نیسپ سنچری بنا کر فکر زمان پویلین میں واپس اچھا سٹارٹ فرام کیا ہے انہوں نے پاکستان کو پہلی کامیابی بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہر گزرتے میں اچھ کے ساتھ پرادیپ نے پہلا دیپ جلایا اپنے حصے کے چھے آورز میں انہوں نے پچاس رنز دے دی ہے پاکستان کو بابر آزم نئے بیٹسمن پرادیپ بہتات انداز سے کھیلے بابر آزم پرادیپ نے کامیابی حاصل کی ابھی تک کوئی رن نے دیا انہوں نے اس مرتبہ اچھا شارٹ لیکن اچھی فیلڈ پوائنٹ پر اندہ ٹائمنگ کے ساتھ بابر نے کھیلا تھوڑا اعتماد بڑا ہوگا ان کا لیکن فیلڈر موجود تھے جنہوں نے اچھی فیلڈ کی چوہتر پاکستان ایک وکٹ کا خسارہ پچاس رنز بنانے کے بعد فخر زمان پوائنٹ میں واپس بابر اور اظہر اظہر فخر اور بابر تینوں کے آخر میں اے آر بابر آزم نے اس چیمپین ٹرافی میں بہت ہی خوبصورت شارٹ بابر آزم کا بیک فوٹ پر سکوئر کٹ چار رنز چوتھی گیند پر چوک کا لگا کر اپنا کھاتا کھولا بابر آزم نے بہت ہی کمانڈنگ کمپریہنسیو سٹروک بابر آزم کی جانب سے مستند بیٹسمن جیسے سٹروک کھلتے ہیں ویسے ہی کھیلا انہوں نے پاکستان کو یقینی طور پر یہ میچ جیتنا چاہیے کیونکہ پاکستان کو ایک بہترین سٹارٹ بھی فراہم ہوا ہے لیکن پاکستانی بیٹنگ نائن ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہی ہے دیکھنا ہوگا آنے والے بیٹسمن کیا کرتے ہیں بخر زمان اپنا حق ادا کر گئے باقیوں کو بھی اب اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ویڈس ایپ کا سلسلہ جاری اور لکھتے ہیں السلام علیکم میں آمیر خان ملتان سے فراہم رشید آباد اور لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نائس کونٹی آئی پاکستان سر لنکا سے میت جیت کر سر لنکا کو سر لنکا بھیجے گا میڈ وکٹ کی جانی پلیس کیا آزر علی نے ایک رن بہ آسانی حاصل کیا سکور بڑھتا ہے اناسی سیونٹی نائن ایک وکٹ کے خسارے پر پاکستان بابر علی چار رن کے ساتھ کریس پر موجود چونٹیس کے اندوگا سامنا کیا آزر علی نے انیس رن بنانے کے لیے جبکہ بابر علی نے پانچ کے اندوگا سامنا کیا بابر علی کے ساتھ کریسی والے بابر آزم آہ اچھا بال شارٹ آف لنکا باؤنسر تھا ڈک کیا لیکن اتنا باؤنسر بھی نہیں تھا کچھ زیادہ ہی نیچے بیٹھ گئے تھے بابر آزم شارٹ آف لنکا کہیں گے اسی سارا پریرہ اپنے آور کا آخری اندھ کرنے کے لیے تیار ایک آشاریہ پانچ آور میں پندرہ رنز کنسیو کر چکے ہیں پریرہ میٹ وکیٹ کے جانب کھیلے فیلڈر موجود کوئی رنز نہیں تیرہ آورز مکمل ہونے پر پاکستان کا مجموعہ اسی ایک وکیٹ کا خسارہ اور ہمارے ساتھ ہیں افان ملک پیک این پیسٹور لکھتے ہیں کہ سولو کی ٹیم کو سلام والیکم سلام و شکیل میتلا ہیں وابڈا ٹاؤن سے انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہوگی وید مائے برادر آسیم میتلا ناصر میتلا آپ کی کمنٹرین جو آئے کر رہے ہیں جی مبارسا پرادیب کا پہلا گین جانے دیا آزار علی نے وکیٹ کیپر کے پاس 35 گیندوں پر 19 رنز بنا چکے آزار علی بابا رازم ابھی نو بارد ہیں قرید پر پرادیب شوٹ آف لیند گین پول کر دیا اس کو سکوئر لیک کی جانب ایک رن ملے گا آزار علی کو ایک رن ملے گا پاکستان کو مجموع سکور اکاسی چوہ دو آور جاری پاکستان اپنے مطلوبہ حاصل سے خاصا آگے جاتا ہوا لیکن فخر زمان کے جانے کے بعد تھوڑی سی بریکس لگی ہیں جو کہ نیچرل ہے جو پکٹ گرتی ہے تو رن ریٹ ٹیم کا سلو ہوتا ہے لیکن جیسے پارٹنرسپ ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب بیٹسمن مکمل سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر رن ریٹ دوبارہ بڑھ جاتا ہے دیکھنا ہوگا پاکستان نے کیا بچا رکھا ہے آج کے میچ کے لیے بیٹنگ میں اس مرتبہ بھی شارٹ میڈوکیٹ پر فیلڈر موجود بابا رازم کو کوئی جلدی نہیں ہے پوری طرح بلہ سیدھا کر رہے ہیں اچھ اس کے بیٹسے کھیلتے ہیں حضر علی غالمن انہوں نے سہری میں ہی ستتو پی لیا ہوتے ہیں سہارا دن سے کون سے کھیلتے ہیں سہری طرح ستتو کیوں کی اپنی فیکٹری ہوتے ہیں ردیب 21 دے چکے روزے کی حالت میں ہوں سنگتے رہتے ہیں آفرام کے باہر کٹ کیا اس کو باٹم ایج لگا تھرڈ مین کی جانب تھرڈ مین اپنے بائیں جانب آئے ایک ہی رن ملے گا اچھی فیلڈنگ اچھی تھرو نیٹ پک اپ اور کلین تھرو لکمل کی جانب سے ملنگا خاصے آج سست نظر آئے ہیں کیونکہ اب جوانیاں گزر گئیں تو وہ پھرتی نہیں ہیں فیلڈ میں لیکن لکمل چوست 84 پر ایک پاکستان ایک اچھا سٹارٹ فرام کیا پاکستانی اپنرز ہیں سخر زمان اور آور تھرو کا ایک رن بھی ملا ہے 84 پاکستان یہ ایک بنا چکے تھے ایک آور تھرو کے نتیجے میں اس طرح دو رن ملے تین رن بنائے ٹوٹل اس مرد سکوئر لگ کی جانب نکال دیا بھی فائن لگ سے فیلڈن آئے ایک رن اور سکور بورڈ مسلسل چلتا ہوا پانچ رن بن چکے پانچ گینوں پر ابھی تک 85 پر ایک پاکستان ازر علی کس بابر آزم سات کرنٹ 6.14 ریکوائیڈ 4.20 بابر سامنے آفٹم کے باہر ہونچہ کھیل دیا ہے پوائنٹ کے اوپر سے کوئی فیلڈر پیچھے نہیں تھرڈ مین آ رہے ہیں اور تیزی سے تھرڈ مین گین تک پہنچے بیک سپن ہوتی گین ان کی طرف آگئی جس کے نتیجے میں رن دو ملے پاکستان کو ایک اچھا ہور پاکستان کے لیے سات رن بنے اس میں 87 پر سکور ازہد آپ کے ڈالاگ کے قریب سارہ پریرہ کا گین شارٹ پیج گین تھا پل کر دیا سکیر لیک کی جانب ایک ہی رن ہوگا 88 پاکستان کا سکور اور یہ رمات افسرہ بھی آپ کی خدمت میں ہارٹ ایف ایمی ٹی ایٹ سے میں زاہد عزیز بارٹ مرسات رانہ شہزاد اور پروفیسر ندیم حیدر بخاری پیش کر رہے ہیں چھے مہینے لگ گئے یہ فکرہ سننے میں ہمیں کیونکہ پچھلے محص خاصی دور تھے سسارہ پریرہ ایک مرتبہ پھر گین کریں گے عزیز باہر نکل کر کٹ کر دیا تھرڈ بین کی جانب ایک رن باسانی حاصل کیا سکور برطاوہ نوے عامر سہو اور سائمہ جان پاکستان ون کرے گا انشاءاللہ جی بالکل ساری قوم کی دعائیں ساری قوم یک جا انجینئر دانیال مار نسیم اباس لک بھی پاکستان کی جیت کے لیے دعاب ہو محمد عاصف انساری سائم خان بھی پاکستان کی جیت کے لیے دعاب ہو احمہ عبداللہ جی پاکستان کو سینی فینل میں دیکھنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ساری قوم ہی سادہ ہے آج ساری قوم یہی چاہتی ہے فردیپ سامنا کریں گے بابر آزم فردیپ آئے اور کٹ کر دیا پوائنٹ کی جانی فیلڈر موجود ہیں اس وار لونگ آف کی جانی پلیس کیا فیلڈر موجود دائرے کے اندر کوئی رن نہیں بن پائے گا وائٹ بال ہوگا باہر کا اشارہ وائٹ بال احمد مغل اور چودے غلام مرتزہ ان کے ساتھ ماز لیاقت بھی ہماری کمنٹری سے لطف اندود ہو رہے ہیں پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو منان خان مغمل مکی فرقان ڈانا پروفیسر محمد احمد خان امکی صاحب زادہ سعید خان پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو کبیر والا سے ہمارے کمنٹری کے مستقل لسنر اور بابا رازم آؤٹ ہو گئے بہت ہی سوفٹ ڈسمیسل بابا رازم کا شارٹ میڈ وکیٹ پر ایک ہی فیلڈر موجود تھا اور سیدھا اس کے ہاتھوں میں کھیل دیا اس طرح بیانوے پر دوسری وکیٹ دس کینوں پر دس رن بنا کر واپس پویلین میں بابا رازم بہت ہی پور ڈسمیسل دوسرا نقصان پاکستان کو ہمارے ساتھ پاون شامل ہے ڈومینو پیزا انڈسٹ آور گھنٹ اگر ملتان کا بائی ون گیٹ ون پیزا فری فور میمبرز اون محمد حفیز نئے بیٹسمن سکور برتا ہوا چورانوے دو وکیٹ کا خسارہ سولہ ورز مکمل ہوئے پاکستان کی ہفیز سٹریٹ اووے اپنا کھاتا کھولتے ہوئے پہلی گیند پر ایک رن بنا لیا ہفیز ایک گیند ایک رن سو کا سٹرائک ریڈ آزر علی اکتالیس گیند پچیس رن تشارہ تین اور میں اٹھارہ رن دے کر چوتھے اور کے لیے آئے ہیں اپنے کوٹے کے شارٹ آف لیند گیند ہک کر دیا ڈاؤن ورڈ ہک کیا اس کو فخر زمان کو دیکھ چکے ہیں آؤٹ ہوتا ہوا اب پیش نہیں کھیلا اس مرتبہ زلیلی بیتر کنٹرول کے ساتھ اس کو ڈاؤن کھیلنے میں کامیاب ایک مرتبہ پھر پارنرشپ چاہیے اب پاکستان کو بابا راجم اس لیے بھی زیادہ وکٹ پر کھڑے ہو گئے کیونکہ پورے دائرے میں صرف ایک ہی فیلڈر آن سائٹ پر موجود تھا اور ویڈ دی لیند آف دا بال ان انٹینشنلی سٹروک کھیل گئے اور سیدھا اس کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے بعد وہ پریشان ہوئے کہ ہورتے بندہ ہی کوئی نہیں سی ایک کلے نوی پچانوے دو وکٹنگ ہو کر پاکستان دو سو سینتیس کے تاقب میں ایک سو بیالیس مزید رنگ درکار تینتیس اشاریہ پانچ اور میں مارڈن کرکٹ کے حساب سے کوئی بہت بڑا ٹوٹل نہیں لیکن پاکستان کرکٹ کے حساب سے بہت ہی بڑا ٹوٹل ابھی ملک سرفراز احمد اماد وسیم فہیم اشرف محمد آمیر جیسے کھلاڑی بھی موجود ہیں لیکن دو وکٹیں اوپر تلے گنی ہیں جس سے سری لنکا کچھ بریکس لگاتا ہوا پاکستان کے رنڈیٹ کو ایم بی ملک کے بیٹ سے محمد افیس کھلنے کے لئے تیار تھشارہ کو اچھا گین دفاعی انداز سے روک کر کھلے پارنرشپ ڈیولپ کرنا ہوگی دونوں کو پروفیشنل بیٹسمنوں کا کام یہی ہے کہ پوزیشن اگر خراب بھی ہو جائے تو وہ اپنی پوزیشن کو سیٹ کرتے ہوئے ایسا ایسا اپنی ٹیم کی کشتی کو مجدار سے نکال کر لے جاتے ہیں حفیظ خاصے سینئر پلئر ہیں اب ان پر ذمہ داری ہے مس بار یونس کے بعد کہ اپنا سینئر ہونے کا حق ادا کریں شوئے ملک بھی موجود سینئر کھلاریوں میں ان پر بھاری ذمہ داری ہے کہ اس سیچویشن سے پاکستان کو نکالیں مرزم میسیج ہے کہ یہ سلمان سائن کون ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان ٹیم کو اور سلمان سائن کو آپ کے ہاتھوں زلیل ہوتے پائے سلمان ہمارا بڑا پیارا سا بھائی ہے وہ ہمارے سے زلیل نہیں کرتے بس ایسے زرہ پیار آپ ان کو ہمارے اچھے جذبات سمجھا کریں فرینڈلی فائر سمجھا کریں جو ہم ان پر کرتے ہیں جی اور بلکل ہی لولی پاپ انداز میں محمد حفیز بھی گھر کو لوٹ گئے بلکل ہی سمجھ نہیں پاس گین کو بیک فوٹ پر آ کر اس کو کنٹرول کر کے میڈ وگٹ کھیلنا چاہتے تھے گیند لولی پاپ انداز میں میڈ آن کے فیلٹر کے پاس چلا گیا محمد حفیز بہت ہی بیکار سٹروک کھیل کر پویلین میں واپس بیٹ کا فیز کلوز کرنے کے بجائے انہوں نے بلکل اوپن کر دیا تھی سارا ایک بہترین ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب پاکستان کے لیے کوئی بھی ٹارگٹ بہت بڑا اور کوئی بھی ٹارگٹ بہت چھوٹا ہو سکتا ہے انپریڈکٹیبل پاکستان بیٹنگ لائن پچانوے کے مجموعے پر تیسہ نقصان پاکستان کو تھیہتر پر کوئی آؤٹ نہیں تھا پچانوے پر تین آؤٹ میچ ایک بار پھر سر کے بھل گھومتا ہوا سری لنکا اپنی ٹانگ گزار چکا میچ میں سپانسرز لیجنڈ محمد حفیز جسٹ آؤٹ نائنٹی نائن رنز شورٹ ہنڈرڈ سارا پریرہ امی بالنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شوہب ملک ہے نئے بیٹسمن آف سرم سے باہر گین کور کی جانے بہت ہی خوبصورت سٹوک ہے لاتے ہی شوہب ملک نے چار رنز کے لیے بہت ہی خوبصورت سٹوک چار رنز کے لیے سکور برتا ورن نینیانوے تین وکٹ کے خسارے پر سترہ آورز مکمل ہوئے پاکستان کی اننگز کے فیضان باجپوت ہے مرسد بریکنگ نیوز پچیس آورز کے بعد بارش آنے والی ہے آجی دلاور حسین قریشی پان والا حرم گیر ملتان کی خبر ہے نینیانوے ایک رن کی دوری پاکستان کے مجموعے میں سنچری مکمل کرنے کے لیے تیر وکٹ کا خسارہ ایک سو اٹیس مزید رنز بنانا ہے پاکستان کو بتیس اشاریہ پانچ آورز میں یہ مات جیتنے کے لیے سات وکٹیں باقی پاکستان کی اور کٹ کر دیا چار رنز آزر علی وکٹ کیپر کے اوپر سے ایک سو تین پاکستان کا مجموعہ تین وکٹ کے خسارے پر یپر گلائیڈ شاٹ کھیلا سچن ٹنڈولکر بھی شاید مہارت سے کھیلتے تھے آزر علی نے بھی ٹنڈولکر کو کاپی کیا شویر ملک نے اس سے پہلے آتے ہی پہلی گین پر چوک کا لگایا تھا بہت ہی خوبصورت آغاز کیا تھا بڑا کانفیڈنس بیلڈنگ سٹوک تھا ان کا اور پھر آزر علی نے بھی چوک کا لگایا فخر زمان پچاس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے تھے ہک کرتے ہوئے ڈیپ فائن لیک پر اس کے بعد بابا رازم جو سوفٹ انداز میں آؤٹ ہوئے اور صبح محمد عفیز جو موسٹ سوفٹ انداز میں آؤٹ ہوئے سکوئر لگ کی جانت مکالنا چاہتے تھے میڈان کے ہاتھوں میں گین پہنچ گیا اور محمد عفیز بورا سموہ بناتے ہوئے پیویلین واپس آزر علی کرتیس پر ڈٹے ہوئے اب بتائیں آزر علی ضروری ہے کہ نہیں اور ملک چار پر ایک گین کھیل کر پرادیب میڈیم پیس باورڈن ہے لیکن لائن اور لینڈ اور سیم بالنگ سے اپنی بالنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں دو وکٹن لے چکے آج کے میچ میں ایک سو چار رنس پاکستان بنا چکا ایک سو تینتیس مزید بنانے ہیں شہر ملک ہٹ گئے آگے سے پیچھے سکرین پر کوئی مومنٹ ہوئی بالر بلکل گین کرانے کے قریب تھے لیکن شہر ملک ہٹ گئے دوبارہ سے گیند ہوگا کنسنٹریشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے کرکٹ میں اور بالر کے آم کے پیچھے اگر کوئی مومنٹ ہو تو آنکھ ادھر توجہ چلی جاتی ہے اس کی مناہ پر بیٹس مین کو نقصان ہو سکتا ہے اچھا فیصلہ ملک کا کھیل آئی نہیں اس مرتبہ میں ڈاؤن کی جانب کھیلتے ہی دور لگا دی ملک کے آنے سے رننگ بیٹوین دو وکٹس مین بھی بہتری آتی ہے اور خاص سے کوئی خاص سے پروفیشنل مائنڈڈ پلیئر ہیں شویب ملک سانیہ مرزہ نے کل ان کو کچھ سپیشنل میسیج بھی بھیجا ہے کہ گوڑ لگ فاردہ سیمی فائنل دھائی سو ون ڈے مکمل ہوئے ہیں شویب ملک ایک بہترین سنگے میل جس پر مبارک بات بھی پوری دنیا سے وصول کر چکے سانیہوں ازہ سمیر اس مرتبہ پوائنٹ کی جانب امدہ سٹوک ازر علی کا ڈیت پوائنٹ پر فیلٹر موجود ایک ہی رن ملے گا شویب ملک نے آئیسگی سے چلتے ہوئے رن مکمل کیا کیونکہ دوسرے رن کا کوئی چانس نہیں تھا جہاں چانس ہو وہاں شویب پہلا رن بہت جان توڑ تیزی سے لیتے ہیں مانچ شریعہ نو چار کرنٹ ریٹ فور پوائنٹ زیرو سیون ریکوائیڈ ایٹ ابھی بھی کچھ الارمنگ ریکوائیڈ رن ریٹ نہیں ہے اگر پارٹنرشیب ایک بڑی ڈیولپ ہو جائے تو پاکستان بہ آسانی میں جیت سکتا ہے لیکن یہ پاکستان ہے روزہ داروں کا دم نہ نکالے تو اسے پاکستان کون کہے پاکستان ایک سو چھے تین وگٹ کا خسارہ سترہ ایشاریہ پانچ ورز کا کھیل ہو چکا پردیب سامنا کریں گے شویب ملک پردیب آئے اور پوائنٹ کی جانی پلیس کیا فیلڈر موجود ہیں واپس جانا ہوگا اٹھارہ ورز کے سکور ایک سو چھے تین وگٹ کا خسارہ پریرہ اچھا گین موتاد انداز سے کھیلے کور پوزیشن پر فیلڈر موجود کوئی رن نہیں ہوگا ایک سو ساتھ کا مجموعہ سکور بورٹ پر تین وگٹ کا خسارہ شویب ملک سامنا کریں گے پریرہ کا ایک مرتبہ پھر کور پوزیشن پر فیلڈر موجود کوئی رن نہیں تھرڈ مین کی جانی پلیس کر دیا شویب ملک نے ایک رن کے لیے سکور بڑتا ہوا ایک سو آٹھ تین وگٹ کے خسارے پر شاٹ پیچ گین تھی آف سام سے باہر سے کھیج دی مٹ وگٹ کی جانی پر ایک رن کے لیے سکور ایک سو نو تین وگٹ کا خسارہ پاکستان دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں اور دینے کے قریب ہی تھے کٹ کرنے گئے تھے بیٹ ہوئے اچھا گین لکمل کا آف سام سے باہر کور کی جانب کھیلے شاٹ کور پوزیشن پر فیلڈر موجود کوئی رن نہیں ایک سو دس ہی سکور پاکستان کا چار وگٹ کے خسارے پر سرفراز سامنا کریں گے لکمل کا فیلڈر موجود کوئی رن نہیں مرتبہ پھر پوائنٹ کی جانب کھیل دیا کامیاب رہے تھرڈ مین سے فیلڈر دورتے ہوئے ایک ہی رن بنا پائیں گے سکور ایک سو گیارہ چار وگٹ کے خسارے پر بیس او ورز مکمل ہوئے پاکستان کی اننگز کے نیکس مرپاہ محمد ناصر خان ہے ملتان سے آپ کمیٹی بہت اچھی کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا اور پاکستانی بیٹنگ پھر سے مقالعہ ملتے ہوئے جی زاہد اور پاکستان کی سپیشیالٹی یہ ہے کہ کسی بھی آسان میچ کو مشکل بنا سکتے ہیں اور کسی بھی مشکل تنین میچ کو آسان بنا لے دیں تو خاصی انپریڈکٹیبل سی کارکردگی رہتی ہے ملنگا کو واپس لائیں مین سٹرائک بالر کو چاہتے ہیں کہ سرفراز اور ملک میں سے کوئی ایک وکٹ مل جائے تو پھر ان کا راستہ پوری طرح ہمبار ہو جائے لیکن دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی بیٹسمن کس قسم کے حکمت عملی اپناتے ہیں ملنگا کے خلاف یارکر باؤنسر سلو باؤنسر اخر زمان کو بھی دو مرتبہ انہوں نے باؤنسر ہیلمٹ پر ہٹ کیا جی خاصے خطرناک انداز سے شفل کیا تھا شویب ملک نے اگر کہیں پیڈ پر لگ جاتی تو دو سو پرسنٹ ال بی ڈبلی ہو جاتے لیکن آخری لمحے پر بلے کو ٹیچ کر دیا انہوں نے اینگل بلے سے سنگل بھی لے گئے اچھی گیند پر ہندہ بالنگ اور ہندہ بیٹنگ اکیس ماں ور جاری سرفراز کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کو جو کپتان بنایا گیا ہے تو وہ بیزرمن طور پر بنایا گیا ہے لیکن اگر یہاں وہ پاکستانی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرا دیتے ہیں تو یقیناً بڑے ہیرو قرار پائیں گے دنیا کی آٹھ بہترین ٹیم ہیں جس میں سے سب سے پہرے نیوزی لینڈ کو ٹکٹ ملا واپسی کا پھر اسریلیا گھر واپس گئی وائٹ بال ہوگا ملنگا کی جانب سے یار کر کرنے کی کوشش میں ایک رن توفتاً حدیعتاً پاکستان کے خاتے میں ایک سو چودہ پھر اسریلیا باہر ہوئی نیوزی لینڈ کے بعد اور اب تین ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں ساؤتھ افریقہ بھی چوکرز مشہور تھے اور انڈیا نے وان ساگے ڈھرا دیا ان کو اور اب آخری ٹیم کا فیصلہ ہوگا کون سی کر جائے گی اور کون سی نہیں رہے گی بال کو چوم کر آغاز کرتے ہیں اور اس مرک پر اچھی ٹائمنگ کے ساتھ پوائنٹ کی جانب کوئی فیلٹر نہیں باونڈی لائن پر خوبصورت شاٹ سرفراز کا کیپٹنز شاٹ ایک سو اٹھارہ اس باونڈری کے ساتھ پاکستان چار وگٹ کے نقصان پر جی بالکل بریک لگنے کے بعد اگر واپس جانے کا اشارہ ہوتا تو دونوں مشکل میں آتے لیکن کنٹینیو کیا دونوں نے جس کی وجہ سے دونوں بچ گئے شوہر ملک کو بھی بریک لگی زوردار اور سرفراز نے بھی جھٹکا کھایا سرفراز نے ایکچولی چول ماری تھی پہلے وہ رکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سجاد نعیم بھی ہمارے ساتھ بھی زیڑیو ملتان سے مدرس پروفیسر ڈاکٹر سجاد نعیم ہماری کمنٹری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد آصف قریشی بھی موجود پاکستان کی جیت کے لئے دعا کو ایک سو انیس پر جار پاکستان آدھے سے کم رنز باقی ایک سو اٹھارہ مزید درکار اوورز خاصے باقی ہیں لکمل اپنی بالنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے چھے اشاری ایک اوور میں بائیس رنز کنسیف کی اور ایک وکیٹ بھی حاصل کی جی ٹیم ایسے ہی چل رہی ہے جیسے اتاولہ ایکسپریس لائیا روٹ سے پنڈی جاتی ہے اور بندہ پوچھتا ہی رہتا ہے کہ کڑا ٹیشن آیا ہے پنڈی نہیں آنے کا نام لیتا ہے تو آج بہی حال ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں احسان پور آیا ہے ابھی کہتے ہیں بڑی دور ہے کہ انہوں نے صرف راز آیا ہے حالی برحال اتفاقات کا کھیل ہے کرکٹ بیٹسمن آؤٹ بھی ہو جائیں تو پارٹنرسپ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور پارٹنرسپ چل بھی رہی ہو تو بیٹسمن آؤٹ ہو جاتی ہے دونوں طرف جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک نارمل حدف کے تعاقب میں اس ٹرنمنٹ میں بہت بڑے بڑے حدف بھی چیز ہوئے ہیں اور اوصلہ حفظہ بات یہی ہے کہ دو مستنت بیٹسمن آؤٹی کریز پر موجود ہیں آٹھ آٹھ رنس کے ساتھ انشاءاللہ پارٹنرسپ ڈیویلپ ہوگی تو پاکستان حدف کے قریب ہوتا جائے گا اور جیسے اسکور ون سیونٹی کراس ہوا تو پھر تریسیت سارے کا سارا سری لنکا پر ڈیویلپ ہو جائے گا اگر وکٹے نہ گئیں دیرے دیرے اس پارٹنرشپ کو آگے چلانا ہوگا اچھی بات یہ بھی ہے کہ رن ریٹ کا پریشر نہیں ہے پاکستان پر چتنا بھی سلو کھلیں رن ریٹ اس کے باوجود چار ساڑھے چار کا ہی رہا تھا ابھی تک تو یہ پاکستان کے لیے خاصی حوصلہ حفظہ بات ہے سیٹ ہو کر بیٹسمن کو نسبتاً بہتر گئنے نظر آتا ہے سرفراز بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور اس میں رسک بھی ہوتا ہے اور انہوں نے فل سٹریچ ڈائیو کر کے کپڑے مہلے کرتے ہوئے پاکستان کو بچانے کی کوشش کی اور کریز میں بہتفاضت پہنچ گئے پاکستان ایک سو بائس چار وگٹ کا خسارہ بائس میں اور کا کھیل جاری لکمل اپنا اور کا چوتھا وال کریں گے سامنا کریں گے شوئی ملک لکمل آئے اور اس پار آف سائیڈ آف سٹرم کور کے جانب پرکنگ شارٹ فیلڈر موجود ہیں ڈیپ پوزیشن پر ایک ہی رن بن پائے گا اس بار لیکس ٹیمبر پیچ ہوا سکیل لیک کے جانب نکال دیا ڈیپ پوزیشن پر سفیلڈر موجود ایک ہی رن کا اضافہ لکمل سامنا کریں گے ملک اور اس بار اچھی لیند پر گرا وال دفاعی انداز میں روکا سکور بزر سور ایک سو چوبیس ایس ایم ایس ہے مستری پپو ہے اور ٹی وی کے باوجود کمنٹری سن رہے ہیں اچھا یورکر لسٹ ملنگا کا سرفراز بہت ہی محتاط انداز سے کھیلے ایکوریٹ یورکر تھا کلب لینگویج بیجی سے کاریز ہے بلہ توڑ یورکر جی نیٹ پر اس طرح کا بال کر دیں تو بیٹسمن آگے سے پڑ بھی جاتا ہے کہ میرا بلہ توڑا نہیں جیسیت ملنگا ایک اور یورکر کھوچر بیٹسمن تو اسکین کو وقتوں میں جانے دیتا ہے آٹھ سال سے پاکستان اس ٹرنمنٹ کے سیمی فائنل میں نہیں پہنچ پایا چیمپینز ٹرافیک ہے تو آٹھ سال بعد یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستان ایک بار پھر اس کے سیمی فائنل میں جائے گا ملنگا سامنے کریں گے سرفراز اگر جائے گا تو مسلسل جورکر لینٹھ کو ہٹ کرتے ہوئے ملنگا ایک بار پھر فل لینٹھ وال تھا دفاعی انداز میں کھیلے سرفراز سامنا کریں گے بدستور سرفراز ایک بار پھر جورکر لینٹھ وال پوائنٹ کی طرح نہیں مکالا فیلڈر موجود ہیں کوئی رن نہیں بن پائے گا اچھا گیند ملنگا کا میڈ آف پوزیشن پر فیلڈر موجود تھے کوئی رن نہیں ہوگا تیسوے اوور کا کھیل جاری ایک سو چوبیس پاکستان چار وکٹ کا خسارہ سرفراز پندرہ گیندھ کھیل کر دس رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ اور تیرہ گیندھ کھیل کر نو رنز کے ساتھ شوئب ملک ناٹ آؤٹ تھوڑا سا پیش کھیلا تھا سکیل لیک کے فیلڈر سے تھوڑا سا آگے گیرا محفوظ رہے شوئب ملک اللہ تیرہ گیندھ پوزیشن پر فیلڈر موجود کوئی رن بنانے کا موقع نہیں شوئب ملک کے لیے سکور بدستور ایک سو چوبیس ایک مرتبہ پھر پوزیشن پر فیلڈر کے ہاتھوں میں شوئب ملک کا یہ شوئب ملک کوئی رن نہیں لکمل چھ اشاریہ دو اوورز میں چھبیس رنز کنسیف کر چکے ایک وکٹ بھی حاصل کی میڈ وکٹ کی جانب کھیلنے میں کامیاب رہے اس مرتبہ سرفراز دیکھنا ہوگا کہ بانڈری بہت یمدہ فیلڈنگ دو رنز باسانی اور تیسرے کے لیے بھی واپس آئے تین رنز بنائے موٹر وے پولس کی طرح رننگ کرتے ہیں دونوں کھلاڑی اور بلکل بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے دونوں بہترین سپرنٹر ہیں سرفراز بھی اور شوئب ملک بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور خاصہ پریسر ریلیز ہوتا ہے جب آپ تیز رننگ کے ذریعے مخالف ٹیم پر پریسر ڈالیں ایک سو اٹھائیس چار وکٹنگ ہو کر پاکستان دو سو سیتیس رنز بنانے ہیں آہستہ آہستہ پریسر دوبارہ سری لنکا کی جانب جاتا ہوا دونوں بیٹسمن ڈبل فگر میں اعتماد بحال ہوتا ہوا جانے دیا شوئب ملک نے لکمل کی سکیند کو لکمل کی گیند بازی کی تعریف کرنا ہوگی میڈیم فاس بولن ہیں لیکن خاصہ رائز اور خاصہ لفٹ مل رہا ہے ان کو اور انہوں نے لیندھ پر بھی اچھی گینے کی ہیں بظاہر لگتا نہیں کہ بہت زیادہ کوئی ڈیویسٹریٹنگ یا تباہ کنبالر ہیں لیکن اپنی لیمیٹیشن کے اندر رہ کر انہوں نے بہت امدہ بیٹنگ بولنگ کی ہے پاکستانی کلانیوں کو کھل کر کھیلنے کے مواقع نہیں دے رہے گائے بگاہے ڈاوٹ بالز بھی کروا رہے ہیں خاجہ عبدالقادر صاحب کی جانب سے ڈامینو پیزہ کی بھرپور افتاری تھوڑا سا لیٹ پہنچی کیونکہ ہم نے مطلعہ ہی لیٹ کیا انتیاز آئے ہیں ڈامینو پیزہ سے ڈیلیوری ہو آئے بہت شکریہ جناب خاجہ عبدالقادر صاحب ڈامینو پیزہ ہٹ چوک گھنٹا گھر ملتان ہمارے دیرینہ رفیق اور ان کی سوندھی سوندھی خوشموں والے پیزے جو محمد عمیر صدیق ہے ماشاءاللہ میں افم ایٹی ایٹ سن رہا ہوں اور میرے موبائل کی چارجنگ بھی ایٹی ایٹ پرسنٹ ہے وہ عزیزہ ہوگیا جناب جیسا اور ایس خالد ہیں اور لکھتے ہیں کہ برس صاحب نمبر نام دوبارہ سنا دیں احمد صدیق ہے اور سعید صدیقی حمزہ کمنٹری سننے سے زیادہ اپنا نام سننے کا شوق ہے بچوں کو جناب پھر بتا دیتے ہیں احمد صدیقی، سعید صدیقی اور حمزہ اور ایک کمرشل بریک موسیقی 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 ہاتھ ایف ایم نیتورک پاکستانی بیٹسمن مشکل بناتے ہوئے تیہتر پر پاکستان کا کوئی وکٹ نہیں گرا تھا بعد پاکستانی بیٹنگ حسبے روایت کولیپس کر گئی میڈل آرڈر ہمیشہ کی طرح لیسیت ملنگا گین کریں گے فہیم اشرف کو میڈ وکٹ کی جانب کھیلے فیلڈر موجود تھے وہاں پر کوئی رن نہیں ہوگا ایک سو اٹیس کا مجموعہ ملنگا آئے یارکر تھا بہت ہی امدہ لائن پر اچھے انداز سے کھیلے فہیم اشرف کوئی رن نہیں سری لنگا پوری طرح سے میچ میں واپس بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سکسٹی فورٹی کا میچ بنا لیا ہے سری لنگا نے تو غلط نہ ہوگا لسٹ ملنگا اپنا کوٹے کا ساتھوں آور کرتے ہوئے چھے آشاریہ تین آورز میں ستائیس رنز کنسیر کی اور ایک وکٹ بھی حاصل کی شوہب ملک کی لسٹ ملنگا فہیم اشرف کو شارٹ پیچ گین کارٹ بیائنڈ کی اپیل ملنگا ایک مرتبہ پھر گین کرنے کے لیے تیار سامنا کریں گے فہیم ملنگا آئے شارٹ پیچ گین اس مرتبہ پل کر دیا دیکھنا ہوگا چھے رنز خوبصورت چھکا فہیم اشرف کا لسٹ ملنگا کی شارٹ پیچ گین پر سکوئر بڑھتا ہے ایک سو چوالیس مہر صاحب ادھر تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے کہ پہلا باؤنسر مس کیا اس کے بعد دوسرا باؤنسر پھر ملنگا نے کرائیا اور اس کو بھی انہوں نے اپلائی کیا فہیم نے تو یہ تو بہت جلدی مینپ لیٹ کر لیں گے جی لکھ پر ہے فہیم اشرف پہلے بھی جو سائی پریکٹس میش تھا اس میں پورے پاکستان نے پوچھا کہ فہیم اشرف کون ہے ہو سکتا ہے کہ آج پوری دنیا پوچھے کہ فہیم اشرف کون ہے انشاءاللہ تو یہ مقدر کی بات ہے اگر قسمت کے دھنی ہیں تو یہاں سے میچ لے جائیں گے بلیئر پلیئر لگنے ہیں جی ٹاپ ایج ہوا اور تھرڈ مین بانڈری کراس گیا گیا چھے رنس ایک سو چوالیس پاکستان ملنگا ایک بار پھر سامنا گرنے گا فہیم اشرف اس بار تھرڈ مین کی جانب گائیڈ کر دیا شارٹ آف لیندھ وال تھا ایک سو پینتالیس چھے کھلاڑی آؤٹ پاکستان ستائیس اوور کا کھیل ہو گیا بیانوی رنز درکار ہیں تائیس اوور میں پاکستان کو شارٹ پچھ بالنگ پر سٹیرز دکھایا جا رہا تھا سترہ بکٹیں گی رہی ہیں پاکستان کی اس ٹرنومنٹ میں سارے ہی شارٹ پچھ بالنگ پر فاس بالر کے قلاب ایک بار پھر پل کر دیا چوکہ چوکہ ہوگا پرادیب کا باؤنسر تھا اس مرتبہ اور فہیم اشرفی تھے بیٹسمن جی اور دیکھیں کہ نئے بولر نے بھی آکے ان کو باؤنسر ہی کرایا تو باؤنسر پر ان کو ملپلیٹ کرنے ہی کوشش کریں گے جی جو بیٹسمن ہک کرتا ہے اس کو باؤنسر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھیل رہا ہے اس کو لیکن بیسکلی شارٹ پچھ بال ایک لوس بول ہے اگر آپ کا ہک شارٹ اچھا ہے گورڈن گرینجز کی طرح اور آپ سارا دن پھر اس پر رنز بھی بنا سکتے ہیں دیکھنا ہوگا فہیم اشرف کیا کر پاتے ہیں اس مردو آگے گیند کورز کی جانے اعتماد سے کھیلے فہیم دی پوائنٹ کے فیلڈر آئے گیند کو فیلڈ کیا ایک رن اور ملے گا ڈیڑھ سو رنز مکمل ہوئے پاکستان کی اننگز کے پاکستان دو گیندوں پہ دس سکور بنائے ہیں فہیم نے تو یہ گوڈ سائن ہے تھوڑا سر لیف ملے گا پاکستان جو چار کی اوسط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعہ بھی زیادہ نہیں اگر ایک دو اسی طرح کے بڑے رنز والے گوور آ جائیں تو پھر پریسر سن لنکا پر بھی جا سکتا ہے یہ اب ساری ذیمہ داری سرفراز کے کندھوں پر ہے کہ وہ میچ کو اینڈ تک لے کے جائیں پچاسیر اندرکار ہیں پاکستان کو ایمہ جیتنے کے لیے بائیس شریعہ تین اور اس کا کھیل ابھی باقی انشاءاللہ آج پاکستان جیتے گا نانا ابو شاید ساتھ شاید بھی کہا ہے کنزہ اقبال گرمانی نوازی ہے میری جی جی الحمدلاللہ ماشاءاللہ سرفراز سامنا کریں گے پردیپ کا پردیپ میڈ وکیٹ کی جانب کھیل دیا ایک رن باسان ہی بنائیں گے سکور بڑتا ہوا ایک سو تریپن پردیپ آئے شورٹ پچ بال تھا اس پر لیفٹ کر دیا بخاری صاحب علی بات کہ چونکہ وہ کھیل رہے ہیں باؤنسرز کو تو انہیں شورٹ پیس گیندے زیادہ کر رہے ہیں بولرز تاکہ کوئی غلطی کریں لکی چوکہ پانچ رنس پاکستان کے لیے توفہ دن ہدیتن وائیڈ بال بھی ہوگا جی نہیں لیک بائی دیا شاید لیک بائی کیونکہ کلائی کا اشارہ کیا ہے کہ شاید کلائی پر لگا ہے ملتان کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ملک اکیل کھوکھر نیکسٹ ہے جی آپ کی کمنٹری سنکا خوب انجوائے کر رہے ہیں نومان ہے فرام چوک بازار ملتان اور انشاءاللہ پاکستان چار وکیٹ سے جیتے گا جنہیں بادیاں نہیں ہوں نہ سوئی جیتوانے نہیں کبھی چھے کبھی پانچ کبھی چار محمد وقاس ہے نادر آباد ہم کہتے ہیں ایک سے جیتے جیت گئے علی نیازی آپ کی کمنٹری اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انشاءاللہ اور ایسا ہونا چاہیے یا نہیں آپ کا کیا خیال ہے تو ہمارا تو ظاہر ہے یہی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نیکس ہمارے ساتھ ہیں آج کے میچ میں اگر اللہ نے ناکرے پاکستان ہار جاتا ہے تو کیا آپ اگلے میچز میں کمنٹری کریں گے اور پاکستان اور انڈیا کے فائنل ہوگا انشاءاللہ مہار یوسف کھڑا ملتان کے کسی کھلاری کی پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنتی چیف سلیکٹر ہی ملتان کے ملتان کے ملتان کے کسی کھلاری کی پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ملے اُدھے پھر ہے ایک نہ کھیڑے ملتان کے جارے پلیس کیا سرفراز ڈے گناہ رت نے گناہ رت نے دوسرا عور کرنے کے لیے آئے ہیں پہلے عور میں نو رنز کنسیر کیا تھے ایک سو ستاون پاکستان چھے عور کا کھل جاری سرفراز 26 گیندے کھیل کر 20 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ سامنا کریں گے گناہ رتنے کا اچھا گین گناہ رتنے کا شارڈ میڈ وکیٹ پر فیلر موجود کوئی رن نہیں جی اور کاسیم اسلام ہے کپس ملتحان سے اور لکھتے ہیں کہ جیوے جیوے پاکستان جی بلکل جیوے جیوے پاکستان اسی مزید رنز بنانا ہے پاکستان کو باقی ماندہ 21.4 آورز میں چار وکٹے باقی پاکستان کی سویپ کرنا چاہتے تھے مرنز بھی بنانا چاہتے تھے منع کر دیا فہی مشرف کو نون سٹریکر اینڈ پر ہی رہنے کا کہا سرفراز نے بیڈ وکیٹ کی جانب پلیس کیا اور خوش قسمت رہے سرفراز ڈائریکٹ اگر ہٹ ہو جاتا تو یقینی طور پر رن آؤٹ تھے فریم میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے سرفراز 158 جی پروفیسر صاحب دیکھئے گا جی ملکل تیز رنر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اکثر جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا گے خوش قسمت رہے جی بلکل بہت بڑا آؤٹ ہوتا یہ سوسائیڈ رن تھا بلکل فیلٹر کے ہاتھ میں بال جا رہا تھا اور انہوں نے رننگ بال لگا دی کبھر آرہتہ سے کوچ کبھی مکی آرثر کو غش کے دورے پڑتے ہوئے دفاعی انداز میں میں کھیلے فہیم اشرف گنارت نے لیندھ پہ گرا ہوا بال تھا سیمنٹین نائن ننز مزید درکار اکیس اشاریہ ایک آور میں آسط ابھی بھی بہت زیادہ نہیں لیکن وکٹیں کچھ زیادہ گر گئیں بنارت نے فہیم اشرف کو دفاعی انداز میں کھیلے شورٹ میڈ وکٹ پر فیلٹر موجود کوئی رننی بن پائے گا اور لسنرز اپنے پلئیر کا مزاگ تو مات اڑایا کریں انشاءاللہ پاکستان میں جیتے گا سالیہا ہے جی بالکل ہم اگری کرتے ہیں کہ پوزیٹیو آپ تنقید کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پلئیر مسلسل پرفارم نہیں کر رہے ہوتے اور پھر بھی سائیڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری قوم کا مزاگ اڑا رہے ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا دل جلتا ہے اور شہد بھائی صرف سکور ہی بتا دیا کریں آؤٹ نہ بتایا کریں دل پر جھٹکہ لگتا ہے گھڈ اور انہیں نام نہیں لکھا آنکھیں بند کرنے سے بلی نے بھاگ نہیں جانا جی اور نیکس جو آج فرس ٹائم ابھی کمنٹری سن رہا ہوں بہت مزا آ رہا ہے فرام ملتان اور یہ میسیج کیا ہے مصفیرہ فرہان فرام ملتان اور پاکستان ویل پلے اگینسٹ انگلینڈ انشاءاللہ فرام راہو علی اینڈ علیہ تسارہ پریرہ چھٹا آور اپنے کوٹے کا کرتے ہوئے اکتیس رنز پانچ اشاریہ چار آورز میں کنسیب کی ایک وکیٹ بھی حاصل کی پریرہ گین کریں گے سرفراز کو بولرز بیک کوئی موقع نہیں رن برانے کا یہ ختمناک بولر کے ہاتھ سے لگ کر سٹمس میں لگا ہے بول دیکھنا ہوگا کہ فہیم کریس کے اندر تھے یا باہر لیکن مطمئن نظر آ رہے ہیں فہیم وہ دے مطمئن اور نل کیے تیسرے امپیارلو مطمئن کرو فہیم اشرف بہت کلوز برابر ہی رکھا ہے میں نے تو کہا تیسرے امپیارلو کو مطمئن کرو بھائی ابھی بھی ہوا کا چیک ہوگا آوٹ فہیم اشرف آوٹ یقیناً اندر ہے آوٹ دے دیا امپیارلو اور آوٹ میں نے کہا تھا تھرڈ امپیارلو کو مطمئن کریں اس کے مطمئن ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ساتوہ نقصان فہیم اشرف لیزی ایفرڈ فہیم اشرف کی جانب سے مکی آرثر سوچتے ہوئے کہ میرا خیال ہے چھوڑی دیا کوچنگ پھر کیڑا تیر مار لے گا بلکل ہی گین بیڑ لگیئے کہ انگلیوں سے ٹکراتا ہے سیدھا بیلز پہ جا ٹکراتا ہے واپس آنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا بیک اپ کرتے ہوئے بیٹس میں تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے اور فہیم اشرف بدکسمت رہے پندرہ گینوں پر پندرہ رنگ میں آیا ہے اچھا کھیل رہے تھے لیکن بدکسمتی کا شکار رن آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس محمد آمر نئے بیٹس مین امیدیں ڈوبتی ہوئی سرفراج سامنا کریں گے گنات علاقہ کا بولر بیک پلیس کر دیا زہے پی سیو مسلسل میں اس خوال مارتے ہوئے جناب آپ کی حاضری لگ گئی بخاری صاحب میں میرے ساتھ موجود ہے بخاری صاحب آپ کا بہت پوچھتا ہے آپ فون اٹھا لیا کریں اس گریب کا جی اور بھورا تلاکہ پاگل ہو گئے ہیں ساتھویں سٹمپر کی چوئی گین پر لیک بھی فور اور بیڑ پرجوش انداز میں مانگ رہے تھے اکتر مزید رنز بنانا ہے پاکستان کو ایک سو تیرہ گیندوں پر صرف تین وقتیں باقی پاکستان کے لیے ابھی بھی بر امید جی مہندر سنگھ دھونی اگر ٹیل انڈر کے ساتھ انڈیا کو متعدد بار جیت دلا سکتے ہیں تو سرفراز نے کوئی طالع نہیں لگایا ہوا ظاہر ہے کہ ہم کمنٹیٹرز ہیں اور ہم اپنی ٹیم تو نہیں بدلیں گے اور آخری امید یہی ہے کہ اب سرفراز یہاں پر سیٹ ہو کر کچھ دھوندار انداز سے ہی میج کو ختم کر دیں یقیناً ان کے لیے بھی اپنی شہرت کو بلند کرنے کا ایک بہترین موقع ہے آمر سپورٹ دے سکتے ہیں حسن علی بھی سپورٹ دے سکتے ہیں اچھا گیند اندر آیا اعتفاہی انداز سے آمر نے واپس بالر کی جانب کھیلا بتیس ور مکمل وان سکس سیون فس سیون بنتا ہے اور سرائیکی میں کمنٹری کر دیں سرفراز دھوکہ نہیں دے گا کہنا دے سی بابا کہنا دے سی بیہ دس ہو راضی تھی ہو جتوے سی انشاءاللہ جی اور سیدہ عائشہ زیدی نے میسیج کیا کہ انڈیا نے پاکستان پر آیا پاکستان نے افریقہ کو افریقہ نے لنکہ کو لنکہ نے انڈیا کو پاس ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے لیکن اب یہ کوئی اور اینگل پر نکل رہا ہے گلائی میں یہ کوئی سائیڈ اینگل لکل رہا ہے گال اتھائی مکسی بخاری صاحب ایوری جنہ نے اخیر گھن مجھنے یہ ڈا تھے پھر کہنا جی ڈا دی ہیں انڈیا تو بندی ہے عبدالغفار لاشاری سندھ سے پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو ایک سو ستا سٹھ پاکستان سات وکٹ کا خسارہ تینتی سوے اور کا کھیل جاری ایک سو پانچ گیندوں پر ستر اندرکار ہیں پہاڑ جیسے گنارت میں اپنا تیسرا اور کرتے ہوئے سامنا کریں گے سرفراز اللہ دشاہ نے سہی پہلے ایک رن کا اضافہ ہوگا پہلے اوگرے نو رنز ڈیتیا اندھے باہد ہونا کا بھی نہیں آندھا پیا پروفیسر سام رنز تو اتنے زیادہ نہیں ہیں پہنتیس سرفراز اور بنایاں اور سترہ سترہ آمیر اور حسن علی بنا دیں تو پاکستان میں جی جائے گا لیکن اس کے پریشر کا جو توڑ ہے وہ دیکھتے ہیں کیسا کر پاتے ہیں اچھا شاٹ آمیر کا لیکن فیلڈر موجود ایشن ٹیم ہمیں سب سے بیسٹ فیلڈنگ سائٹ سیری لنکا قرار پاتی ہے اپنے دائیں بائیں جانے زبردست ڈائیونگ سٹاپس کرتے ہیں یہ بھی ایج ہے سیری لنکا کو کہ آسان ننز بلکل بھی نہیں دیتے اور عام سے بالر بھی جو نظر آنے والے ہوتے ہیں وہ بہتنین فیلڈنگ کی وجہ سے خاص سے پورا سر ثابت ہوتے ہیں اس مرتبعہ یارکر لیندھ کے اندھ میڈاون کی جانب کھیلہ آمیر نے تیتی سوبر مکمل ون سکسی ایٹ فور سیون پاکستان اور کہتے ہیں بخارضہ باقی کمنٹری سرائکی چکروچا سرائکی آلہ ساکو چھیڑا نا مرہ بھی آنے پاکستان اور اصل آہد لکھتے ہیں کہ سر پاکستانی پلیئر کے پاؤں نیچے یو ایچیو لگا دیں تاکہ گراؤنڈ سے باہر نہ جائیں پردیپ سرفراز کو اور زوردار اپیل لیک بھی فور کی امپائر کا دست شفقت سرفراز کیلئے ہائٹ تھا ہائٹ پہ تھا ایک سو اور سٹھ پاکستان ساز بگٹ کا حسارہ انہتر رنز درکار ہیں پاکستان کو یہ میت جیتنے کے لیے اور پاکستان کی گرمی سے بچنے کے لیے مزید کچھ دن وائٹ بال کا اشارہ ہوگا وائٹ بال بھی ایک تازہ ہوا کا جھوکہ محسوس ہوتا ہے ایک رنز بڑھتا ہے بورڈ پر اٹھ سٹھ رن درکار ایک سو ایک گیندوں پر ایک سو انہتر پاکستان سات بگٹ اگر سارہ پردیپ اپنا نو آور کرتے ہوئے رمضان ملک عمران ملک شیر زبان ملک تاہر زبان ملک حسن ملک اول شجاباد روڈ سے پاکستان کی جیتنے کے لیے دعا گو اور کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا سکوئر لیک کی جانب اچھا کھیل دیا سرفراز نے ایک ہی رن ہوگا فیلڈر موجود ہیں وہاں پر ایک سو ستر پاکستان سات بگٹ کی مستان پر تین تیس اشاریہ دو ورز کا کھیل ہو چکا چودری عابد علی اور چودری زفر علی پاکستان آرمی سندھ سے پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو سر لنکن ٹیم میچ میں باؤنس بیک کرتے ہوئے باڈی لینگویج ان کی بہت بہتر فخر زمان جس وہ کھیل رہا تھا تو کافی نیگٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ سر لنکن ٹیم گراؤنڈ میں موجود تھی محمد آمیر سامنا کریں گے پردیب کا اور کٹ کر دیا کورز کی جانب فیلڈر موجود کوئی رن نہیں بھن پائے گا یہ پہلا کٹ ہے شہزاد جو کور میں گیا اور یہ تیس رنز مشکن ہیں اس کے بعد دو سو کا ہنسہ اگر لگ جاتا ہے باڈ پر اسی ویکٹوں پر تو پھر انشاءاللہ پاکستان کی کامیابی یقینی ہے کیونکہ نفسیاتی پریشر جو ہے وہ دو سو تک ہے اس کے بعد پھر فیلڈنگ سائیڈ پر پریشر کنورٹ ہو جائے گا اگر ویکٹ نہ گری اوپر چڑھاتے ہوئے فیلڈرز کو غلام نبی بروہی گارڈ ہے سندھ سے پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو پردیب تین ویکٹ حاصل کر چکے ہیں تریپن رنسیب کیا نو آور کرتے ہوئے اپنے کوٹے کا سامنا کریں گے محمد آمیر زوردار انداز میں کور کی جانب کھیل دیا دو رنس ہو سکتے ہیں جی بلکل دو رنس کمپلیٹ اور اس کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا ایک سو بہتر پینسرڈ اندرکار اب چھانویں گیندو کا محمد آمیر کور کی جانب پلیس کیا شورٹ کور پوزیشن پر فیلڈر موجود تھے کوئی رن نہیں ہوگا آمیر سامنا کریں گے پردیب کا پوائنٹ کی جانب پلیس کیا ایک رن بہ آسانی حاصل کیا ایک رن سے پاکستان کا سکور بڑھتا ہوا ایک سو تحت تک ساتھ وکٹ کے خسارے پر اور ایک میسیج آ رہا ہے کہ اب بتاؤ عزر کا مصبا کو بھی لاؤ گنرت نے آمیر کٹ کیا سلپ پوزیشن پر فیلڈر موجود تھے کوئی رن نہیں ڈسٹرک کرکٹ اسوسییشن مغفرگڑ کے صدر حاجی عزر اقبال بھی ہمارے ساتھ پاکستان کی جیت کیلئے دعا کو اور گورنمنٹ خواتین کالج کی پروفیسر خانوال کی سمیرہ کیانی بھی پاکستان کی جیت کیلئے دعا کو میڈم سمیرہ کیانی اور حاجی عزر اقبال اب بھی امیدوں کا رشتہ قائم کی ہوئے بڑا سکھر بکھر کا میسیج بڑا بکھائی صاحب ایک اس سائیڈ پر ایک اس سائیڈ پر ایک ساتیہتر پاکستان ساتھ کی کیلئے سارا چونتیس اشاریہ تین آورز کا کھیل ہو چکا گال فیروہ دعا میں تھی آگئی ہے بلے نال نہ بڑھانا اچھا شاہر اس مردبا پوائنٹ کی جانے فیلڈر موجود ڈیپ پوزیشن پر ایک ہی رن بنے گا سکور بڑھتا ہوا ایک سو چوہتر تریسر رن درکار ابھی بھی کافی دیر سے بونڈری بھی نہیں لگی میرے خیال شہزاد سرفراز موجود ہیں لیکن سنگر ڈبل بکتہ وجہ دی کافی دیر سے چھے رنزے نہیں بنی آور میں آپ بونڈری ٹھونڈے ہیں کہیں گیپ میں گین جائے یہ تیس رنز آپ بنوا دیں چھبیس رنز رہ گئے باقی کے تیس انشاءاللہ پاکستانی بنا لیں گے جب مرح اولمپیا سے میچ ہوگا نا پھر کہنا مجھے سکور رن ہوگا سکور رن آپ کا اپنا ہوتا ہے پرینڈز اولمپیا کا نیکس میچ ہو اکبر سکور رن تھی سارا پریدہ سرفراز کو گین کرنے کے لئے آپ سم سے بائر گین کمر کی جانی پلیس کر دیا سرفراز نے دیکھنا ہوگا دو رنز باسانی بنائیں گے دو رنز مکمل کیے سرفراز نے دو رنز کے اضافے سے پاکستان کا سکور ایک سو ستتر سات وکٹ کے خسارے پر ساٹھ مزید رنز بنانا ہے پاکستان کو یہ مات جیتنے کے لئے اس مرتبہ پل کر دیا فیلر موجود فائنل ایک پوزیشن پر ایک رن کا اور اضافہ ایک سو اٹھتر پاکستان سات وکٹ کے خسارے پر تیسارہ آئے اس بار پوائنٹ کی جانب کھیل دیا اچھی فیلڈنگ دیکھنا ہوگا اور چار رنز اور ایک پانچ رنز لکھ فیورز پاکستان اور اور تو کہ چار رنز بھی بونس میں ملے پاکستان کو اور نے چھلانگ لگا دی ایک ستریاسی پاکستان پاکستانی بیٹس مینوں نے تو نہیں سنی میری بات لیکن سٹی لنکن فیلڈر نے سنی کہ یہ نئے باؤنڈری اور وہ بھی ایک زیادہ فخر لالا ہے نیو چننوں سے لیکچرر گورنمنٹ کارج آنے وال فخر لالا پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو تھسارہ ڈارڈ وال پہنتیس اشاریہ پانچ اوور ایک سو چوراسی سات وکٹنگ ہو کر پاکستان ملنگا چونتیس رنز دے کر ایک وکٹ سات اوورز میں پرادی پچپن رنز تین وکٹ نو اوورز میں لکمل تیس رنز دے کر ایک وکٹ اور تھسارہ نے فورٹی تری رنز دے کر ایک وکٹ لی ہے اچھا گئن اچھا دفاع کوئی رن نہیں سرفراز خاصے مہتاد بتیس پر پہنچے ہیں کپتان انگز والی اننگز کیپٹن اننگز چاہیے سرفراز سے دھونی کی طرح بال مانگ رہے تھے آمیر لیک امپائر کی جانے بھی دیکھا باؤنسر تھا پرادیپ کا ایکوریٹ مانسر مانسر اچھے کی ہیں آج پرادیپ نے خاصے ایکوریٹ چپپن رنز دے کر تین کامیابیاں سمیٹ چکے پرادیپ لیکن آمیر اور سرفراز ابھی بھی ڈٹے ہوئے پاکستان کا پرچم سر بلند کرنے کی کوشش میں کریز پر دونوں پوری محنت سے میچ کو بنانے کی کوشش میں مصروف گیندیں ابھی بھی زیادہ ہیں رنز ابھی بھی کم ریپن رنز چاہیے اس مرتبہ اچھا کٹ شاوٹ آمیر کا دو فیڈلر گیند کے پیچھے گیند پوائنٹ پوائنٹی کی جانب جاتی فیڈلر گیند تک پہنچ جائیں گے اگنی سے اس نام میں دو یا تین رنز بھی بنا سکتے ہیں سرفراز خاصے اچھے رنر ہیں اور تین رنز کا اضافہ ایک سو ستاسی پاکستان دیرے دیرے دو سو کے میجیکل فگر کی جانب بڑھتا ہوا جس کے بعد پریشر سری لنگا پر کنورٹ ہو جائے گا صرف چرتی رہ گیا جی اچھی پارٹنرشیپ ایک مرتبہ پھر ڈیویلپ ہوتی ہے ٹائنلی پارٹنرشیپ محمد آمیر اور سرفراز کپتان کے ماں بین سیفی بھائی کے نام سے مشہور ہیں سرفراز کراچی کی کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام وہاں کے بہترین پلیئرز میں سے ایک دیکھتے ہیں آج پاکستان کے لیے کیا کر پاتے ہیں پرادیب کی اندہ بالنگ آج کے میچ میں ان سٹھ رنز اگرچے وہ دے چکے لیکن تین وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے وان تھرٹی نائن کے پی اچھ خاصی تیز بالنگ بھی کرتے ہیں لگتا نہیں بظاہر ان کے حلیے سے اور ان کی جسامت سے کہ اتنے سپیڈی بیلر ہوں گے لیکن مضبوط شولڈرز اور تیز بالنگ آم کی وجہ سے خاصی سپیڈ حاصل کر لیتے ہیں سرفراز سامنے باون گینوں پر بتیس رنز بنا کر ڈٹے ہوئے کسی چٹان کی طرح خوبصورت سٹے ڈرائیو سرفراز کا امدہ فیل لیکن مس فیل بھی تھوڑی سی ہوئی دوسرے رن سے منع کیا سرفراز کو آمیر نے کیونکہ آمیر نے انڈ پر آتے اچھا فیصلہ ایک سو اٹھاسی ساتھ وکٹیں کھو کر ایک کے ساتھ اٹھاسی زائد عزیز بٹ کی کمی دل نکرے نا پیا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سو اٹھاسی کا مجموعہ سات وکٹ کے خسارے پر محمد آمیر پردیب کو موتاد انداز سے کھیلے کوئی رن نہیں دفاعی انداز میں کھیلے اس طرح پردیب کا سپیل مکمل ہوا دس اوور ساتھ رنس تین وکٹ ایک سو اٹھاسی پاکستان سات وکٹ کے نقصان پر ستائیس اوورس کا خیلہ پردیب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں دشمن کی دیوار گرائی سر اپنا بھی پڑھوایا ہے جی چھے کی عوضت سے سر پڑھوایا اور تین دیواریں گرائیں عبید ملک کہتے ہیں بولنگ پاکستان کرے اور بیٹنگ ساؤتھ افریقہ کرے تو پاکستان کبھی نہیں ہارے گا اور اوورس باقی اٹھتر گیندیں باقی اور سرفراز کا کٹ شارٹ خوبصورت کٹ شارٹ تھرڈ مین بھاگتے ہوئے اپنے دائیں جانب جا رہے ہیں گین کو رکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور نہیں ہوئے روک کر باہر پھینک دی انہوں نے باڈی گری جیسے ان کی گین پر کنٹرول نہیں رہا اور خوبصورت چوکہ ایک سوز بیانویں پاکستان اس بونڈری کے ساتھ ساتھ ویگٹ کا خسارہ سنتیس اشاریہ ایک جی ستتر گیندیں پینتالیس رن باقی گیندیں ابھی بھی کہا سی لیکن وکٹیں بچا نہ ہوں گی پاکستان کو امیل جیتنے کے لیے امدہ پلیسنگ سرفراز کی جانب سے اچھی افرٹ تاگرین کی انہی صاحب نے میسیج گیا دیکھو بخاری صاحب چوکہ اپنے سرائی کی بول لیا وسیم انساری سوہیل انساری یاسین انساری کراچی تہار ٹاؤن بارہ نمبر سے پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو سرفراز کا ایک اور ناک انداز میں بال نیچے رہ گیا تھا پوائنٹ کی جانے پلیس کیا تھا فیلر موجود کوئی رن نہیں لکمل کی بھی والنگ کی تعریف کرنا ہوگی اپنے سپیل کا آٹھوں آور کرانے ہیں صرف چونتیس رنز دی ہیں اور ایک وکٹ آصل کیے انہوں نے سری لنکا کے لیے مکی آرثر اور رینڈی فلاور دونوں کو سمجھ نہیں آرہی خوش ہو یہ پاکستان ایک سو بیانوے مسلسل بے دراصول سات وکٹ کے نقصان پر لکمل سامنا کرنے کے سرفراز دفاعی انداز میں کھیلے بہتر یہ ہے شزاد کے ایک خوشو اور ایک سوگوار رہے تاکہ دونوں طرف کے نمائندے ہمارے پاس موجود رہے جیسے اسد و مرہ اور ان کے بھائی ہیں دونوں جماعتوں میں موجود جی افتاری دینی نہیں تو افتاری دینی لو تو جناب اس کے لیے ہم حرف کا تیار ہیں خیرت دے بھی دیں گے آپ کو تو آپ بنا لیں پروگرام دوستوں کے ساتھ میں حاضر ہوں لکمل گین کریں گے سرفراز کو سینتیس پر سرفراز اچھا گین دفاعی انداز سے کھیلنے پر مجبور کیا سرفراز کو کوئی رن نہیں ملے گا ملنگا کہہ رہے ہیں کپتان جی میں نے ہوں یہ آور دے دیو دیکھنا ہوگا وہ آم اپ کرنا شروع کر دیا ہے ملنگا نے کرشما ساز بلر اور بائیں ہاتھ سے بھی دائیں ہاتھ سے بھی دونوں ہاتھوں سے گینے کروا کر کپتان کو دکھا رہے ہیں میتیز نگال میں اشارہ کیا ہے ان کو باہم اپ ہونے کا چوہتر گینے پنتالیس رن وکڑ درکار سری لنکا کو رینگ نا درکار پاکستان کو اچھا شارٹ اس مرد با تھرڈ مین کی جانب سرفراز کا خاصے بیزی پلئیر ہیں ایک رن اور ملا پاکستان کو ایک سو تیرانوے پاکستان سنتیس اشاریہ پانچ ابر کا کھیل ہو چکا اڑتیس پسر افراز تیران پر آمر آمر نے اچھا ساتھ دیا شوئر ملک کے علاوہ باقی تمام نہلے ثابت ہوئے میں سرائی کی بولوں گا تو تخت تی وطن سہیں جلی جو بلے سو بلے سو بیک فٹ پر آ کر میڈ آن میڈ وکڑ کی جانب کھیلے کوئی رن نہیں ملے گا اور اس طرح 38 سوبر کے اختان پر سکور ایک سو تیرانوے سات وکڑ کا خسارہ راشدہ آسیا اور مریم پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو علی ٹاؤن سے آتف سندھی ملتان سے پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو اور ایمپائرز کو چاہیے کہ آج کے میچ کا فیصلہ محفوظ کر لیں اور بعد میں سنا دیں زیفہ گجر جی ایٹی بنا دیں احمد گجر اور فرام گلچن فیض کالونی گر ویل سڑیا لیسٹ ملنگا اینگین کرنے کے لیے باؤنسر وائٹ بال ہونا چاہیے سرفراز نے دیکھا بھی امپائر کی جانب لیکن کوئی ریسپونس نہیں لیسٹ ملنگا کے این اوورز کو سروائیو کرنا ہوگا سات ایچاری ایک اور کر چکے ہیں چونتری سرن کنسیف کیا ہیں ایک وکٹ حاصل کی ملنگا نے ایک سو تیرانوے سات وکٹ کے خسارے پر چوالی سرن درکار اکتر گندے باقی ملنگا رن اپ لیتے ہوئے سامنا کریں گے سرفراز احمد وائڈ بال توفہ پہلا بال بھی آلموسٹ وائڈ ہی تھا بس ایک سو چورانوے پاکستان سات وکٹ کے خسارے پر سلو بول کیا تھا جی اور ایک اور اطلاع ہے قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا اتقاف کا پروگرام بن گئے لہذا فائنل کھلنے کا پروگرام کنسل پاکستانی ٹیم شاکس پاکستان ین موسیقی موسیقی